تمہیں آگے جانے کے لیے تین سوالوں کا جوابتے نہ ہوگا ویسے تم سب ان یہ دراما والے پوسٹ کیوں دے رہے ہو؟ صرف تین سوال ہی تو ہے؟ چچا پھر سوال پوچھو چلو پھر بیٹا پہلا سوال یقیناً بزدل ہے وہ جس نے کھایا بہادر وہ جس نے پی کر دکھایا بزدل ہے وہ جس نے کھایا بہادر ہے وہ جس نے پی کر دکھایا ہاں مجھے بتا ہے پانی پانی ہاں پانی پی کر دکھاؤ تو وہ صحیح ہوتا ہے بھائی پانی اس کا صحیح جواب ہوگا بیٹا غلط جواب ہے جنگ جنگ تم چھپ کرو ایسی کسی بات کا جواب نہ دوں جیک تم جنگ جنگ کو اس طرح سے نہیں بول سکتے فضل بکش جنگ جنگ میری بہین ہے میری مرضی میں جیسے مرضی پھولوں جیک جیک اور فضل بکش تم دونوں گسہ کرنا بند کرو میں بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کا جواب مل گیا ہے بزدل ہے وہ جس نے کھایا بہادر ہے وہ جس نے پی کر دکھایا ہاں مجھے پتا لگ گیا ہاں یہ یقینہ نہیں گسے کی بات ہوئی ہے بزدل ہے وہ جس نے کھایا جس جو بزدل ہے وہ بسہ زیادہ کہتا ہے اور جونسہ بہادر ہے وہ بسے کو پی جاتا ہے ہاں بیٹا تم نے بلکل صحیح جواب دیا اگلا سوال سنو اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا کھایا جب اس کو نہ پایا کس کے ہوتے ہم کچھ نہیں کھاتے کھایا جب اس کو نہ پایا یہ کیسی بات ہے میں تو بیسٹ بائی کے ہوتے میں کچھ نہیں کھاتا کیونکہ نظر لگا دیتا ہے پھر بکشاتی بھی کوئی بات نہیں ہے دوستو کیا تمہیں پتا ہے کہ کس کے ہوتے کچھ نہ کھایا تم کھاتے پیتے ہاتے ہو نا ہو جا جا ٹوئے جا کتھے ہو جا کے دکھاؤ چالو مجھے تو کھانے پینے کی باتوں سے بھوک لگنے لگ گئی ہے انکل آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے ہم کیا روز ایسا کہتے ہیں بتاؤ انکل جلدی بتاؤ ایک من فضل بلکش رکھو جا مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا میں بھی میں بھی اگر میں رون نہیں ہوں تو یہ شاید شاید وہی چیز ہے تم کچھ چیل کے باہر میں بات کر رہی ہو جیک میں روزہ کی بات کر رہی ہو کیونکہ جب ہمارا روزہ ہوتا ہے ہم اس ٹائم کچھ نہیں کھاتے اس کے علاوہ جب وہ نہیں ہوتا تو ہم کھاتے ہیں تم بے وکوفوں میں یہی لائکی سے فقل مند لگتی ہے اگلا سوال سنو دور پہار سے وہ آئے گھر میں آکے گھل مل جائے دور پہار سے وہ آئے اور گھر میں آکے گھل مل جائے یہ کیا چیز ہو سکتی ہے مجھے تو لگتا ہے پہاری لوگوں کی بات ہوئی ہے مجھے تو لگتا ہے پہاروں سے آیا ورش زیادہ ہوگا کوئی مجھے تو لگتا ہے یہ کس جانوے کی بات ہوئی ہے یہ شاید مہاں کھول مہاں کھول یہ پہاروں پہ رہتا ہے نا کیسی بچوں والی بات کرے ہو بیسٹ بوائی بیسٹ بوائی کی بات میں کوئی مسالہ نہیں ہے نا مسالہ مسالہ ہاں جیک میں یہ سمجھا رہی یہ نمک کی بات ہو رہی ہے کیونکہ پہاروں پہ سے نمک آتا ہے تو یہ میرے خیال میں نمک کی بات ہی ہے ہاں بیٹا بلکل ٹھیک کہا تم لوگوں نے سائے سوالوں کا صحیح جواب دیا ہے اب تمہیں رستہ بتاتا ہوں میں کدھر سے جانا ہے تمہیں نیچے پانی میں دیکھو رستہ بن جائے گا تمہارے لئے اچھا انکل دیکھتا ہوں میں اوہو یہ تو سچ بھی انکل وہ رستہ بن گیا پانی میں رستہ بن گیا یہ کیسے کیا انکل آپ نے بیٹا تریجر اوپ ڈرائگر نے کہاں دی رہی انکل ٹراؤ تو مت دوستو دیکھو رستہ بن گیا ہے اب ہم ادھر سے جا سکتے ہیں میں پہلے ٹرائی کرتا ہوں تو حرام سے میں پانی میں ڈوبوں گا تو نہیں حرام حرام سے جاتا ہوں ہاں بلکل حرام حرام سے دیکھو دوستو میں آدھے رستے میں آگئے ہوں میں خاف پانی میں ہوں لیکن میں جلدی سے رستہ پار کر لیتا ہوں اوہ بھائی میں گر نہ جاؤں یہ رستہ بہت ہی چھوٹا ہے اور میں پہنچ گیا دوستو میں پانی کے پار پہنچ گیا ہوں دوستو تم بھی آج ہو ایک ایک کر کے دوستو ذرا دھیان سے آنا یہ جگہ بہت سلپلی ہے چلنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے اچھا تو جاں کب میں آتی ہوں میں آرام سے ہا رہی ہوں اور ایزی نہیں پہنچ کر جا بھائیا میں آ رہی ہوں رکھیں میں لیے بھائیا میں آگئی اور میں بھی پہنچ گیا اوہ بھائی یہ تو پانی گھیل ہے چچا تُو نے اترا تھنڈا پانی رہ جائے تب بتایا نہیں کسی نے ہمٹائی ہوتے پانی دیکھ کے ایک شیئر یاد آیا چچا سنو گے جھیل اچھی کمل اچھا یا جام اچھا ہے تیری آنکھوں کے لیے کون سا نام اچھا ہے دوستو ہم نے ایک ساتھ مل کر یہ مشکل تو تہہ کر لی اور آگئے اس ٹرائجر آف ڈرائگن کے سفر میں ہمیں پتا نہیں کتنی مشکلیں نظر آئیں کیونکہ ٹرائجر آف ڈرائگن کا یہ سفر تو ابھی صرف شروع ہوا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا